دنیا کے لیے یہ دور بہت مشکلوں سے بھرا ہے کرونا کال کی اتراسدی نے کئی دیشوں کا ہلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے ایک ادت ویکسین کی آس میں لوگ ویگینکوں سے اب آس لگائے ہوئے ہیں اور بھارت بھی ان دیشوں کی کتار میں شامل ہے جو دیش اس وقت ویکسین بنانے کی ریس میں سب سے آگے ہیں ویکسین کب بلے گی کب ملے گی کتنی کارگر ہوگی اسے کتنی جلدی لوگوں تک پہنچایا جائے گا انہی تمام سوالوں کے جواب تلاش نے دیش کے پردان منتری نریندر موڈی نے اب خود مورچہ سنبھال لیا ہے انہوں نے ویکسین نرمان میں جلی ہوئی تین سب سے بڑی کمپنیوں کا دورہ بھی کیا ہے اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ آخر وہ گھڑی کب آئے گی جب بھارت کا ویکسین بان کرونا کا کال ثابت ہوگا شام کو پانچ بجے پانچ منٹ تک ایسے لوگوں کا آبھار بیقت کریں تالی بجا کر کے تھالی بجا کر کے نو مینٹ کے لیے مومبتی دیا ٹارچ یا موبائل کی فیس لائٹ جلائیں تک دوائی نہیں تب تک ڈھلائی نہیں کورونا کی ویکسین جب بھی آئے گی وہ جلد سے جلد پرتیک بھارتیت تک کیسے پہنچے اس کے لیے بھی سرکار کی تیاری جاری ہے کورونا کال میں دیش کا سب سے بڑا ابھیان ابھیان میں نائک کی بھومکہ میں پی ایم موڈی ویکسین کی ریس پر دیش کے پی ایم کی نظر جلد آنے والا ہے کورونا کا کال مہا ماری کے اس دور نے دنیا کے تمام ویکسیت دیشوں کے ریڈ توڑ دی ہے تراستی کے اس دور نے دنیا کی سواست ویوستاؤں کو ہلا کر رکھ دیا ہے کورونا کال نے ایسا ستم دھایا ہے کہ تقنیقی طور پر بھارت سے کہیں زیادہ انت دیش گھٹنوں کے بل آ چکے ہیں بھارت بھی کورونا کی اس گھا تک لہر سے خود کو بچا نہیں پایا ہے دیش کے کئی راجیوں میں کورونا کی دوسری لہر نے ستہ اور شاسن کو تراہی تراہی پر مجبور کر دیا ہے لیکن اس بے حد مشکل گھڑی میں دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی کے اس دورے نے امیدیں پھر بڑھائی ہیں کورونا کو شکست دینے والی ویکسین بنانے میں یوں تو دنیا جھٹی ہے لیکن بھارت میں اس وقت تین کمپنیاں ایسی ہیں جو ویکسین بنانے کی ریس میں دنیا کے کسی دیش سے پیچھے نہیں ہیں پہلی کمپنی اہند آباد کی زائیڈس بائیو ٹیک پاک جہاں زائیو کوب ڈی نام سے کورونا ویکسین بنا رہی ہے دوسری کمپنی ہیدر آباد کی بھارت بائیو ٹیک یہ آئی سی ایم آر کے ساتھ مل کر کو ویکسین نام کا ٹیکہ بنا رہی ہے تیسری کمپنی پونے کی سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا بریٹن کی ایسٹرا زینکا کے ساتھ مل کر کووی شیلڈ پر کام کر رہی ہے ان تینوں کمپنیوں میں ویکسین نرمان کا کام اپنے آخری دور میں چل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ تیاریوں کا جائزہ لینے دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی نے خود موچہ سنبھالا سب سے پہلے دورہ کیا اہمد آباد کے زائیڈر بائیو ٹیک پاک کا اس دوران پی ایم نے پی پی ای کٹ پہن کر وہاں کی تیاریاں دیکھی اور ویگانکوں سے ویکسین کے بارے میں ضروری جانکاری حاصل کی اس دوران پی ایم موڈی نے زائیڈر بائیو ٹیک پاک میں اپنے انبھاووں کو ٹوئیٹ کے ذریعے لوگوں کے ساتھ ساجہ بھی کیا اہمد آباد میں زائیڈر بائیو ٹیک پاک کا دورہ کیا جہاں دیش میں بن رہی ڈی ای نی آدھارت ویکسین کے بارے میں جانکاری لی اسے زائیڈر سکیڈلہ بنا رہی ہے اس کام کے پیچھے لگے ان کی پوری ٹیم کو میں بدھائی دیتا ہوں اور ان کے کام کی سرحانہ کرتا ہوں اس کام میں بھارت سرکار ان کے ساتھ ہے اور پورا صحیحیوگ کر رہی ہے ویکسین تینوں کون اس میں کتنی ایفیشنسی ہوگی یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی اور چونکہ پوری دیش اور دنیا کی نظرے اس پوری مہاماری پر ٹکی ہوئے کونسی ایسی ویکسین جو کارگر ثابت ہو سکتی ہے ایسے میں ہر کوئی اپنا دعویٰ کر رہا ہے کوئی پچانوے فیصدے کوئی نبے فیصدے اس طریقے سے دعویٰ کر رہا ہے ایسے میں یہاں اپنے ہاں جو بنی ہیں جو سودیشی ویکسین جسوں کہہ سکتے ہیں ان کا دعویٰ بھی کتنا رہتا ہے کیونکہ ٹرائل کے بعد ہی اس معنی میں پتا چلے گا لیکن جو جانکار ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ٹرائل کا جو فیز ہیں اور جو ٹکا بنانے کی پرکریہ ہے اس پر جوڑ دیا جا رہا ہے ایسے میں کیا کچھ وہ ٹرمینالوجی ہوگی کس طریقے سے ہوگا یہ ابھی ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا دراصل زائیڈر کیاڈیلا دیش کی بڑی دوا کمپنیوں میں شمار ہے یہ کمپنی جینرک دوائیں اور ویکسین بناتی ہے یہ کمپنی زائک آف ڈی نام سے کرونا کا ٹیکہ بنا رہی ہے یہ کمپنی درجن بھر دیشوں میں دوا اور ویکسین کا نریات کرتی ہے انیس سو باون میں رمن بھائی پٹیل نے اس کمپنی کی شروعات کی تھی اس کمپنی کی ویکسین زائک آف ڈی اپنے آخری دور کے ٹرائل سے گزر رہی ہے احمد آباد کے بعد پی ایم ہیدر آباد پہنچے اور وہاں بھارت بائیو ٹیک کمپنی کا جائزہ لیا بھارت بائیو ٹیک آئی سی ایم آر کے ساتھ مل کر کو ویکسین نام کھٹیکہ بنا رہی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس ویکسین کو لے کر تیسرے چرن کا ٹرائل چل رہا ہے یعنی یہ ویکسین اپنے آخری دور کی پرکریہ سے گزر رہی ہے بھارت بائیو ٹیک آئی سی ایم آر کے ساتھ مل کر کو ویکسین کو بنا رہی ہے کو ویکسین کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ دیش کی پہلی کرونا ویکسین ہے اس ویکسین کے تیسرے چرن کے ٹرائل میں 26,000 لوگ شامل ہیں بھارت بائیو ٹیک ویکسین اور بائیو میڈیسن بناتی ہے یہ کمپنی 65 سے زیادہ دیشوں میں ویکسین کا نریات کرتی ہے اب تک یہ کمپنی 400 کروڑ ویکسین بنا چکی ہے 1996 میں ڈاکٹر کرشنا ایم ایلیہ نے یہ کمپنی بنائی تھی بھارت بائیو ٹیک دوارہ بنائی جا رہی کوویکسین کا ٹرائل دیش کے باقی شہروں کی طرح احمد آباد میں بھی چل رہا ہے الگ الگ راجیوں کے 18 سے 31 سال کے تقریباً 28,500 لوگوں کو چنا گیا ہے جنہیں یہ ویکسین دی جا رہی ہے جن لوگوں کو یہ ویکسین دی جا رہی ہے انہیں کڑی نگرانی میں رکھا جا رہا ہے تابع کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو ٹیکہ دیا گیا ہے ان کی نگرانی اگلے ایک سال تک کی جائے گی جب کنسنٹ دیتے ہیں ان کے تھوڑے کرائٹیریہ ہے جیسے 18 سال سے 60 سال کے اندر ہونے چاہیے ان کو کوویڈ کا انفیکشن ابھی نہیں لگا ہونا چاہیے اور ان کے گھر میں کسی کو کوویڈ نہیں ہو اور کوئی ڈرگ کی ایلرڈی نہیں ہو وہ چاروں چیزوں میں اگر انکھرے اترتے اس کے بعد میں وہ کنسنٹ دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ کنسنٹ فوم کا ڈیٹا ہم سسٹم میں جنریٹ کرتے ہیں اور اس کا ایک کوڑ وڑ آتا ہے وہ کوڑ کی ویکسین لے کے جو ریزاو رکھی ہے وہ ہم اس کو ٹیمپریچر کو مینٹین کرتے ہوئے سارے پروٹوکول کو مینٹین کرتے ہوئے اس کو تورنت دیتے ہیں کیونکہ ایک مہینے میں ہمیں 1000 لوگوں کو انڈرول کرنا ہے تاکہ ہمارا سٹڈی سٹارٹ ہو جائے اور اس کا اوبزرویشن ہمیں ایک سال تک کرنا ہے کورونا کال میں پی ایم موڈی کی اس ویکسین یاترہ پر دیشک سواست منتری ہرش وردن نے بھی ٹویٹ کیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ پی ایم موڈی کا یہ دورہ بتاتا ہے کہ وہ اس مہماری کو لے کر کتنے گم بھیر ہیں کورونا کے خلاف لڑائی میں پی ایم نریندر موڈی جی ایک سینہ پتی کی بھانتی دیش میں کیے جا رہے پریاسوں کو نترت ودے رہے ہیں ویکسین کے وقاس اور وی نرمان کی پرکریہ کی سمکشہ کے لیے آج تین شہروں کے ان کی یاترہ یہ درشاتی ہے کہ وہ اس مہماری کو لے کر کتنے گم بھیر ہیں احمد آباد اور ہیدر آباد کا دورہ کرنے کے بعد پی ایم موڈی پونے پہنچے جہاں انہوں نے سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کا جائزہ لیا سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا یہ دنیا کا سب سے بڑا ویکسین بنانے والی کمپنی ہے اور لگ بگ دنیا میں جو ساٹھ پتیشن جو ویکسین بنتی ہے وہ اسی جگہ پہ بنتی ہیں اور پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتی ہیں تو سب کی نگائیں اور سب کی جو امیدیں ہیں وہ سیرم انسٹیٹ آف انڈیا پہ ہی ہیں کیونکہ جو ویکسین کے اسے کافی ایکسپورٹ مار جاتا ہے اور کوویٹ کو لے کر اس نے دو جو ٹرائل ہیں وہ پورے کر لی ہیں سیکسسفل رہے ہیں اب جو کوویٹ کے ویکسین کے ٹرائل وہ تیسرے سٹیج پر ہے اور اس کا بھی ٹرائل چلا جا رہا ہے اور یہی پتا جا رہا ہے کہ امیدیں سب کی جادہ سیرم کے اوپر ہیں کیونکہ جو ایکسپورٹیز ہیں بریٹین کی ایسٹرازینکہ کے ساتھ مل کر اس کمپنی میں کووی شیلڈ نام کی ویکسین پر کام چل رہا ہے سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی ویکسین نرماتا کمپنی ہے یہ کمپنی ہر سال ڈیڑھ سو کروڑ ویکسین بناتی ہے پولیو، ڈیفتھیریہ، ٹیٹنیس، بی سی جی اور روبیلہ جیسی بیماریوں کے لیے یہ کمپنی ویکسین بنا چکی ہے ایک سو ستر دیشوں میں یہ کمپنی ویکسین سپلائی کرتی ہے انیس سو چھے آسٹھ میں ڈاکٹر سائرس پونہ والا نے سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کی شروعات کی تھی اس وقت دنیا کی نظریں سرپ ایک ہی لکش پر ٹکی ہوئی ہیں اور وہ ہے کورونا کی ویکسین بھارت بھی ویکسین نرمان کی ریس میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک ایک گھر تک ویکسین پہنچانے کا سنکلپ لے کر پی ایم موڈی نے اس وقت مورچہ سنبھال لیا ہے جب ویکسین نرمان اپنے آخری دور میں ہے اور کورونا کال کے بیچ کبھی بھی ویکسین آنے کے خوش خبری دے سکتے ہیں لیکن اس کورونا کال میں ویکسین کا نرمان ہو جانا ہی کوئی بڑی خبر نہیں ہے بڑی بات یہ بھی ہے کہ جب ویکسین بن جائے گی تب کتنی جلدی اسے عام لوگوں تک پہنچایا جا سکے گا کیونکہ بھارت کی آبادی 130 کروڑ سے بھی جاتا ہے کم سے کم سمیہ میں ہر وقتی تک ویکسین پہنچانا کسی چنوٹی سے کم نہیں ہے لیکن یہاں بھی دیش کے پردھان منتری کی تیاری پوری ہے حالانکہ ویپکش سوال اٹھانے سے بھی نہیں چک رہا ہے اب ویکسین آنے کے بعد بھی ہماری پراتکتہ یہی ہوگی کہ سبھی تک کورونا کی ویکسین پہنچیں اتنا بڑا ٹکا کرنا بیان سمود ہو سسٹیمیٹک ہو اور سسٹین ہو یہ لمبا چلنے والا ہے کورونا کال کے سنکٹ موچا ماہ ہماری کے دور میں سب سے بڑا پلین پی ایم کی دور درشتہ کا بڑا اثر گھر گھر ویکسین پہنچانے کا مشن سال 2020 پوری دنیا کے لیے ایک ایسے سبق والا سال ہے جس کا ہر ایک دن ادھائی کی طرح یاد رکھنے جیسا ہے سال کی شروعات میں جب دیش میں کورونا کی دستہ کوئی تب کون جانتا تھا کہ یہ وائرس ایک کبھی نہ بھلائی جانے والی ترازدی بن جائے گا لیکن دنیا کو بربادی کی گگار پر ڈھکیل دینے والی اس ماہ ہماری سے بھارت نے ابھی تک جس طرح سے جنگ لڑی ہے اس کی سرحنہ پوری دنیا میں ہو رہی کیونکہ اگر بھارت میں کچھ بڑے فیصلوں پر وقت رہتے عمل نہیں کیا گیا ہوتا تو کورونا سے ہونے والی موتوں کا آنکڑا کہیں زیادہ ہوتا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کورونا کال میں پی ایم موڈی کی دور درشتہ نے بہت حد تک اس ماہ ہماری پر برک لگا دی فیصلہ نمبر اے تیس جنوری کو بھارت میں پہلا کیس آنے سے پہلے ہی بچاؤ کے اپائے شروع کیے جا چکے تھے فیصلہ نمبر دو ویدیشت سے آنے والے یاتیوں کو سکریننگ کرنے والے شروعاتی دیشوں میں بھارت بھی شامل تھا فیصلہ نمبر تین بھارت نے سب سے پہلے کورونا کے ساتھ ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ شروع کیے فیصلہ نمبر چاہ پی ایم موڈی ساماجک سما روح سے دوری بنانے کی اپیل کرنے والے دنیا کے پہلے نیتا بنے فیصلہ نمبر پانچ پی ایم نے جب دوری بنانے کی اپیل کی اس سمئے بھارت میں پچاس کورونا کیس دے اس کے علاوہ پی ایم موڈی نے کئی بے حد اہم نرنے بھی لیے جن کی بدولت نہ صرف لوگوں نے کورونا کے خلاف لڑی جا رہی جنگ کو سیکھ لیا بلکہ ان نرنوں کا اثر بھی بڑا ہوا جیسے پی ایم موڈی نے کورونا کی شروعات میں ہی جلد لوگ ڈاؤن کا فیصلہ لیا پی ایم کے لوگ ڈاؤن کے فیصلے نے کورونا کی رفتار پر بریک لگا دیا لوگ ڈاؤن دیر سے ہونے پر موتوں کا آنکڑا بہت زیادہ ہوتا پی ایم کی اپیل پر دیش نے سواست سیواؤں سے جڑے لوگوں کا حوصلہ بڑھایا اتنا ہی نہیں اب جب کی دیش اور دنیا میں کئی ویکسین اپنے آخری چرن کے ٹرائل سے گزر رہی ہیں تو یہاں بھی پی ایم موڈی کی اگوائی میں ویکسین جسٹریبیوشن کا خا خا تیار کر لیا گیا ہے کن لوگوں کو ویکسین پہلے دی جائے گی اس کی بھی لسٹ تیار کر لی گئی ہے دعوی کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے کورونا کا ٹیکہ سواست کرنیوں کو لگایا جائے گا کورونا واریرز کو بھی ویکسین پہلے دی جائے گا ٹیکہ کرن کے لیے ڈیٹا بنایا جا رہا ہے جس میں بزرگوں کو پراتمکتہ دینے کی بات کہی گئی ہے اتنا ہی نہیں بھارت کئی متر دیشوں کو بھی ویکسین دے گا بھارت کورونا ویکسین کو کئی دیشوں میں اپنے متر دیشوں میں اور بھی دیشوں میں جن کو بھی آوشکتہ ہے ان کو پروائیٹ کرنے کا پورا پربند کرے گی اور پریاس کرے گی تو یہ ویشوک ستر پہ بھارت کا بہت بڑا کنٹیبیوشن ہوگا ادھر ڈلی کے سواست منتری ستیندر جین نے دعویٰ کیا ہے کہ دیش کی راجدھانی ہونے کے ناتے ویکسین سب سے پہلے ڈلی کو ملنی چاہیے جس ٹائم پر بھی ویکسین ملے گی ڈلی کے پاس انفرسکچر ہے انفرسکچر ہے انفرسکچر ہے انفرسکچر ہے کہ ہم کچھ ہی ہفتوں کے اندر پوری ڈلی کی ساری پوپولیشن کو لگا سکتے ہیں سٹوریج کیسے ہوں گی اس کی جنتہ مت کیجئے گا لگانے کے لیے ہمارے پاس محلہ کلینکس ہیں پولی کلینکس ہیں ہسپٹلز ہیں بہت ساری سنکھیاں میں ہمارے پاس انسٹولیشن ہیں وہی کانگریس کو پی ایم موڈی کا نہ تو یہ دورہ راس آ رہا ہے اور نہ ہی پارٹی کورونا کال میں پی ایم موڈی کے پیسنوں سے خوش دکھائی دے رہی ہے یہی وجہ ہے کہ کانگریس نیتا پرموت تیواری نے پی ایم موڈی پر کٹاکش کیا پسان بنتی کے روپ میں بہت دیر سے جاگے ہیں وہ جب لاکھوں لوگ مر گئے ہندوستان میں کووڈ سے کارونا سے اور تمام سانسطانوں میں اس کے لیے پریوک چل رہا ہے تو اس سمیں پردھان بنتی جی کا جانا بلم سے جانا ہے کورونا کال کے بیچ اب اگلی جنگ ویکسین کو لے کر لڑی جا رہی ہے دنیا کے بڑے بڑے دیش ویکسین کی کامیابی کو لے کر اپنے اپنے دعوے کر رہے ہیں اس بیچ جس شدت کے ساتھ بھارت میں ویکسین کے نرمان پر کام کیا جا رہا ہے وہ اپنے آپ میں امید کی کرن جگہ رہا ہے لیکن سوال سب کے مند میں یہی ہے کہ آخر وہ کون سا دن کون سی تاریخ ہوگی جب کورونا پر بار کرنے والی ویکسین ہمارے اور آپ کے سامنے ہوگی موسیقی